پولیس ملازمین کے ہیلتھ ویل پیر پرنس کو بیس گناہ سے بڑھا کر تیس گناہ کر دیا ہیلتھ ویل پیر پولیسی کے تحرمان کانسٹیبلز اور اہل خانہ کے مرحل آواز سرکریننگ بیچاری کی جائے گی آئی جی پنچاب اسمان ننور کہتے ہیں کہ سرکریننگ ریزلٹ کے مطابق پانچ ازا ملازمین ایسے بیماری کے شکار ہیں جن کا انہیں خود بھی علم نہیں تھا ادارہ ان بیماری کے شکار تمام ملازمین کے علاج بھی کروائے گا جبکہ سنگین ہونے سے پہلے ان کا تدارت بھی ہوگا اگلے مرحلے پر ملازمین کے اہل خانہ اور بچوں کی سرکریننگ شروع ہوگی لوگوں کو یہ انصاف کی بہ آسانی فراہمی یقینی بنا کر پاکستان کو پہلے سے زیادہ محفوظ بنائیں افسروں اور جوانوں آپ کی آپ کے اہل خانہ کی اور خاص طور پر بچوں کی ویل فیر اور صحت ہماری ذمہ داری ہے آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ہم آپ کی ہیلتھ کے اوپر دو ہزار فیصد یعنی بیس گنا پچھلے سالوں سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور تمام ویل فیر کے پروجیکٹس ملا کے ایک سو چالیس کروڑ روپیہ آپ پہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں یہ پیسہ آپ کی ویل فیر کا ہے اور ہم نے اس کے لیے انویسمنٹس کا رکھی ہیں الحمدللہ ہم نے کام کو یہاں روکا نہیں آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہم نے بہتر انویسمنٹس کے ذریعے دو سو کروڑ سے زیادہ روپیہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ کمانا ہے لہٰذا ہیلتھ انیشیٹیوز کے لیے ہم نے آپ کے بیس گنا سے بڑھا کے رقم کو تیس گنا کر دیا ہے جی ہاں تین ہزار فیصد اس کے سلسلے میں ہم نے جو انویسمنٹس کی تھی جو پیٹرالپم پہلے تین لاکھ روپیہ پہ دیا ہوا تھا آج وہ بائیس لاکھ روپیہ کمارا ہے جو زمین پہلے ساٹھ لاکھ روپیہ دیتی تھی آج دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ دے رہی ہے جو پیٹرالپم ایک کروڑ روپیہ دے رہا تھا آج وہ الحمدللہ سبہ دو کروڑ روپیہ کمارا ہے جو زمین تیس ہزار روپیہ پہ دیوئی تھی آج الحمدللہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ دے رہی ہے بھی ٹین پرسنٹ ایلوین انکریز یوں دو سو کروڑ سا زیادہ آپ کے انویسمنٹ کے پیسے سے انکمارا ہے